السلام علیکم دوستو میں ہوں عقاس احمد اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوال آب بائیلیجیکل ارگنائزیشن اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بی لیوئنگ ارگنیزمز ہیں وہ سب اس میٹیریل سے وہ سب بنے ہیں جتنے بی لیوئنگ ارگنیزمز ہیں وہ کس میٹیریل سے بنے ہیں اور اگر ہم لیوئنگ ارگنیزمز کے بات کرتے ہیں تو اس میں ایسے بی لیوئنگ ارگنیزمز ہیں جو صرف ایک سل سے بنی ہوتی ہیں اور اس طرح وہ ارگنیزمز بھی ہوتے ہیں جن کے باڑی بہت سے سلز جب مل جاتے ہیں تو ان کے باڑی بن جاتی ہیں اس طرح اگر ہم یونی سلیلر کے بات کرتے ہیں تو یونی سلیلر میں ایک سل ہوتا ہے یونی سلیلر ارگنیزمز بھی ہوتے ہیں جیسا کہ امیبا، بیکٹیریا، پیرامیشیم اس طرح ملٹسلللر ارگنزمز بھی ہوتے ہیں جن کے باڑی بہت سے سلس سے بنے ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم ہیومن کی بات کرتے ہیں اس طرح اگر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سب لیونگ ارگنزم بہت سے سلس اکٹے ہوتے ہیں اور اسے ہم ملٹسلللر ارگنزمز کہتے ہیں تو یہ ساری جو لیونگ تنگز ہیں اور نان لیونگ تنگز ہیں ساری جتنے بھی میٹرز ہیں یہ سب ایٹمز سے بنے ہوتے ہیں یہ ساری میٹریلز جتنے بھی لیوئنگز ہیں اور نان لیوئنگز ہیں یہ ساری میٹریلز ایٹمز سے بنے ہوتے ہیں اور جب ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں بانڈز فارمیشن کرتے ہیں تو پھر وہ مالیکیولز بناتے ہیں اور پھر ان مالیکیولز میں جو بائو ایٹمز ہوتے ہیں جس میں کارمن آتا ہے ہائیڈروجن آتا ہے اس طرح اکسیجن نیٹروجن پوٹاشیوم کیلشیوم پاسپورس تو جب وہ بائو ایٹم جسی ہم بائو ایٹمز کہلاتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو بائو مالیکیولز بناتے ہیں اور اس طرح بائو مالیکیولز اکٹے ہوتے ہیں اور ایرگینلیز بناتے ہیں ایرگینلیز سے پھر سل بندی ہے ایرگینلیز کیا ہے؟ اگر ہم سل کی بات کرتے ہیں تو اس میں مائٹوکانڈریا، اینڈوفلازمیک نیوٹوکولم اس طرح نیوکلیس، اس طرح گالجی وارڈیز اس طرح اگر ہم سینٹریورز کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ سب آرگنیلیز ہے اور یہ سارے آرگنیلیز ایک سل کے اندر ہوتی ہے تو یہ سب آرگنیلیز جب آتی ہے تو وہ سل بناتی ہے اور اس طرح جب سلز اکٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی پنکشن کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ ٹیشوز بناتی ہے اور اس طرح پھر ٹیشوز سے آرگن بن جاتی ہے اس طرح اگر ہم سکن کی بات کرتے ہیں اس طرح اگر ہم ہرٹ کے بات کرتے ہیں سٹمک کے بات کرتے ہیں تو یہ سب ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ارگن بناتی ہے اور پھر جب مختلف ارگن کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ایک سسٹم بناتی ہے اگر ہم دیجسٹو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ ٹنگ آتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ پوٹ پائپ اس طرح سٹمک اس طرح سمال انٹسٹین لارج انٹسٹین یہ سب ارگنز کمبائن ہوتے ہیں اور ایک سسٹم بناتی ہے اور پھر اس سے ہمارے ساتھ ارگنزمز بن جاتی ہیں تو یہ جو مختلف سبسٹانس آتے ہیں اور مختلف میٹیریلز کو بناتی ہے تو یہ سب ہم نے لیولز میں تقسیم کیے ہیں جس طرح ہمارے ساتھ لیول نمبر ون میں سب ایٹامک پارٹیکلز اور ایٹمز آتا ہے کہ ایٹمز بلکل لیول فس پر ہمارے ساتھ ایٹمز آتے ہیں ایٹمز ایس دی سمالیس پارٹیکل آپ میٹر میٹر کا سب سے چھوٹا ذرہ ہمارے ساتھ ایٹم ہے اور پھر ایٹمز میں بھی ایٹمز کے اندر بھی سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں اور فارٹیکلز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹمز کے اندر ہمارے ساتھ فوٹان بھی ہے اس طرح نیوٹران ہے پروٹان پر پالٹیو چارج ہے اور اس طرح الیکٹران ہے اور نیوٹران پر چارج نہیں ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ فر ایٹم ہے اور یہ اس میں سب ایٹامک پارٹیکلز ہے جیسے کہ الیکٹران فروٹان اینڈ نیوٹران تو جب یہ ایٹمز ہمارے ساتھ جب سیم ایٹمز آتے ہیں تو اسے ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ فر ایٹمز میں آج تک جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں 123 123 سارے ایلیمنٹس موجود ہیں یونیورس میں ان 123 ایلیمنٹس میں جسٹ 16 ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن سے لیونگ ارگنزم بن جاتی ہیں 123 ایلیمنٹس سے نال لیونگ تنگز بھی بنتے ہیں اور اس طرح لیونگ تنگز بھی بنے ہوئے ہیں ان 123 ایلیمنٹس ہیں لیکن جن 123 میں جسٹ 16 ایلیمنٹس ایسے ہیں جن سے لیونگ ارگنزم بن جاتے ہیں جسے ہم بائو ایلیمنٹس کہلاتے ہیں اس بائو ایلیمنٹس کی تعداد 16 ہے جس میں 699% ہمارے ساتھ پروٹوپلازم بناتی ہے اور اس طرح 10 جو ہے وہ 1% پروٹوپلازم بناتی ہے اس 6 ایلیمنٹس میں کاربن، ہیڈروجن، اکسیجن، نائٹروجن، اس طرح کیلشیم، پاسپورس یہ 6 ایلیمنٹس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ 99% پروٹوپلازم بناتی ہیں اور اس طرح ہمارے ساتھ پوٹوشیم، کلورین، سلفر، سوڈیم، منگانیز، آئرن، کافر، زنگ، آئیوڈین یہ سب آتے ہیں اور ہمارے ساتھ 1% پروٹوپلازم جو باقی رہ جاتی ہے وہ بناتی ہے تو پروٹوپلازم ہے کیا؟ پروٹوپلازم جب ہم اگر ہم اینیمل سل کی بات کرتے ہیں تو اینیمل سل سے جب ہم اس سل میمبرین کو جدا کرتے ہیں سفریٹ کرتے ہیں اور باقی جو نیوکلیوپلازم ہوتے ہیں نیوکلیوپلازم جو نیوکلیس کے جو گرینولر میٹرکس ہیں ہم اسے نیوکلیر نیوکلیو فلازم کہلاتے ہیں تو پھر وہ نیوکلیو فلازم اور اس طرح ہمارے ساتھ سیٹو فلازم یہ جب آتے ہیں تو اسے ہم پروٹوفلازم کہلاتے ہیں سلمی برین جب اسے ہٹ جاتی ہے اور باقی جو جتنے بھی سل کا جتنے بھی سرپس ہے اسے ہم پروٹوفلازم کہلاتے ہیں تو جب سل ان میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں سیکسٹین میٹیریل سے بنی ہوئی ہے سیکسٹین ایلیمنٹ سے بائیو ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے تو پھر سارے سل سے ہماری باڑی بن جاتی ہے تو اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو سارا باڑی ہے یہ 99% ان الیمنٹ سے بنی ہوتی ہے اور 1% ان الیمنٹ سے بنی ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ لیول نمبر 1 جس لیول نمبر 1 پر ہمارے ساتھ سب اٹامک پرٹیکلز اور ایٹمز آتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ پھر جب یہ ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ مالیکیولز بنتے ہیں اور وہ لیول نمبر 2 ہے تو جب مختلف ایٹمز آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اور بانڈ فارمیشن کرتے ہیں تو مختلف مالیکیولز اور مختلف کمپاؤنز بن جاتے ہیں لیکن جب یہ بائیو ایلیمنٹس جو 16 ہیں یہ آپس میں آتے ہیں جسے کہ اگر ہمارے ساتھ وارٹر ہے کاربنڈا ایکسیڈ ہے اس طرح اکسیجن ہے اس طرح گلوکوز ہے تو یہ ہمارے ساتھ بائیو مالیکیول بناتی ہے اور پھر بائیو مالیکیولز دو قسم کے ہوتے ہیں ٹو ٹیپس اس کی ہوتی ہے مایکرو مالیکیولز اور مایکرو مالیکیولز مایکرو مالیکیورز وہ مالیکیورز ہوتے ہیں جن کی مالیکلر ویٹ کم ہوتی ہے جن کی مالیکلر ویٹ کم ہوتی ہے 950 ایمیو ایٹامک ماس یونٹ تک جن مالیکیورز کی ایٹامک مالیکولر ویٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ مائیکرو مالیکولز میں آتے ہیں جیسے کہ اگر ہم وارٹر کی بات کرتے ہیں ایمائنو ایسٹس کی گلوکوس کی وغیرہ یہ سب ہمارے ساتھ مائیکرو مالیکیورز ہیں ان طرح مائیکرو مالیکیورز ہوتے ہیں جس کی مالیکولر ویٹ 950 ایمیو سے بڑھ جاتی ہے جس کی مالیکولر ویٹ 950 ایمیو سے ہائی ہوتے ہیں پروٹین آتے ہیں اس طرح سٹارچ لیفٹس وغیرہ اس میں آتے ہیں اور ہم آسانی کے ساتھ اس کے جو مالیکولر ویٹ ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ اس معلوم نہیں کر سکتے تو جب بائیو ایلیمنٹس آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بائیو مالیکیورز بناتے ہیں اس طرح جب یہ بائیو مالیکیورز آتے ہیں تو لیول نمبر تری پر ہمارے ساتھ آرگینلیز بن جاتی ہے جب بائیو مالیکیورز اکٹے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے ساتھ آرگینلیز بن جاتی ہے بائیو مالیکیورز کمبائنڈ این فارم آرگینلیز اور آرگینلیز سے پھر سل بن جاتی ہے اگر ہم سل کی بات کرتے ہیں تو سل میں گالجی بارڈیز بھی ہے اس طرح انڈوفلازمی کرٹوکولم میٹو کانوگرہ سینٹریولز کلورو فلاسٹ یہ سب ہمارے ساتھ آرگینلیز ہیں اور یہ آرگینلیز بائیو مالیکیورز سے بنی ہوئی ہے اس طرح جب یہ آرگینلیز آتے ہیں تو لیول نمبر پور پر ہمارے ساتھ سل بن جاتے ہیں اور سل ہر لیونگ ارگینزمز کی بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی ہے جن سے سارے لیونگ ارگینزمز بنے ہوئے ہیں اور بعض ایسے بھی آرگینزمز ہوتے ہیں جو ایک سل سے بنے ہوتے ہیں جسے یونسللر آرگینزمز کہلاتے ہیں اور اس طرح وہ ارگینزمز بھی ہوتے ہیں جو بہت سے سلز کمبائن ہوتے ہیں اور ان کی باڑی بناتی ہے تو پھر اسے ہم ملٹسلللر آرگینزمز کہلاتے ہیں یونسلللر آرگینزمز جس کے باڑی ایک سل سے بنی ہوتی ہے اور ایک سلز میں ان کی سارے لائپ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں امیبہ بیکٹیریا فیرامیشم وغیرہ آتے ہیں اور اس طرح ملٹسلللر آرگینزم میں پلانٹس، ہیومنز، فنجائے، ایڈسیٹرہ آتے ہیں جن کے باڑی بہت سے سلزیں بنی ہوتی ہیں جو ہمیں دکائے بھی دیتے ہیں کیونکہ اس میں سلز کے دیداد بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے ساتھ لیول نمبر پور پر سلز بن جاتی ہے اور اس طرح جب سلز آتے ہیں لیول نمبر پور پھر ہمارے ساتھ ٹیشوز بن جاتے ہیں گروپ آپ سلز پر ہم سیملر پنکشن جب سلز کی گروپ آتے ہیں اور اس میں جو پنکشن ہوتے ہیں وہ ایک ہی پنکشن کرتے ہیں جس طرح اگر ہم اپیتیریل ٹیشوز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سکن بناتی ہے تو اس میں ایک ہی قسم کے سلز آتے ہیں اور ایک ہی پنکشن کرتے ہیں اس طرح اگر ہم مسکولر ٹیشوز کی بات کرتے ہیں اس طرح اگر ہم کریکٹو ٹیشوز کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے سلز آتے ہیں اور ہمارے ساتھ گروپ آف سلز آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیشوز بناتے ہیں جس کی مختلف کام ہوتے ہیں مختلف پنکشن ہوتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ ہے ارگن جب ٹیشوز آتے ہیں گروپ آف ٹیشوز آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ارگن بناتی ہیں اس طرح اگر ہم سکن کی بات کرتے ہیں تو سکن ایک ارگن ہے لارجسٹ ارگن آف دی باری ہے تو یہ ارگن ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے اور اس میں کون سے ٹیشوز ہیں فیتیریل ٹیشوز ہوتے ہیں اس طرح اگر ہم سٹمک کے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹیشوز سے بنی ہوتی ہے اس طرح ہرٹ بھی ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ پھر یہ ارگن بن جاتی ہے اس طرح جب مختلف ارگنز کمبائن ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک سسٹم بناتی ہے جو لیول نمبر سیون فر آتے ہیں ارگن کوارڈینیٹس این فارم سسٹم ارگن جب متفقاتوں فرکٹے ہوتے ہیں تو ایک سسٹم بناتی ہے جس طرح اگر ہم دیجسٹو سسٹم کے بات کرتے ہیں تو دیجسٹو سسٹم میں ہمارے ساتھ ماؤت ہے اس طرح پوٹ پائف ہے سٹمک ہے سمال انٹسٹینڈ، لارج انٹسٹینڈ یہ ہمارے ساتھ سارے ارگنز ہیں اور کمبائن ہوتے ہیں اور ایک سسٹم بناتی ہے اس طرح اگر ہم ریسپیریٹری سسٹم کے بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ لنگز آتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ وائنڈ فائپ آتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ نوز تو اس سارے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک سسٹم بناتے ہیں اور باری میں مختلف سسٹم ہوتے ہیں جیسے کہ سرکولیٹری سسٹم دائیسٹو سسٹم نروس سسٹم وغیر اس طرح جب مختلف سسٹم آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایک ارگنیزمز بناتے ہیں جساں اگر ہم انسان کے بات کرتے ہیں تو انسان میں نروس سسٹم ہے انسان میں ریسپیریٹری سسٹم ہے انسان میں ڈائیسٹو سسٹم اس طرح ایکسکریٹری سسٹم یہ سارے سسٹم آتے ہیں اور پھر ایک ارگنیزم بن جاتی ہے مختلف ارگن سسٹم کمبائن ہوتے ہیں اور ایک ارگنیزم بن جاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ہومن کے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ارگنیزم ہے جس میں مختلف سسٹم موجود ہوتے ہیں اور پھر جب سیمیلر ارگنیزم اکٹے ہوتے ہیں اور اس کے آپس میں انٹریکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ پاپولیشن بناتی ہے جس طرح اگر ہم ہیومنز ہیومنز سیمیلر ارگنیزم جب اکٹے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ پاپولیشن بناتی ہے جس طرح اگر ہم ڈاکس کے بات کرتے ہیں اگر اس کی گروپس آتے ہیں تو وہ ایک پپلیشن ہوتی ہوگی Сергs کی اس طرح اگر ہم ھاکس کے بات کرتے ہیں اس طرح اگر ہمی شیپس کی بات کرتے ہیں تو اس کی جب لوپ آتی ہے تو وہ بھی ایک پواپلیشن ہوتی聞ی کمیونٹی جب دو jaar دو سے زیادہ پپلیشن ایک جگہ اکٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کمیونٹی بن جاتی ہے اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں انسان ہیں اور اس طرح دوسرے انیملز ہے تو ہی ہمارے ساتھ community ہے کیونکہ وہاں پر درختوں کی بھی population ہے انسانوں کی بھی population ہے اور اس طرح مختلف جنگر کے بھی population ہے تو ہی جب دو سے زیادہ population آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ community بناتی ہے اور پھر جب living things اور non-living things کے درمیان جب interaction ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ecosystem بناتے ہیں living organisms جس طرح ہم انسانوں کے بات کرتے ہیں non-living things کے کیسے انٹری�کشن آتا ہے جیسے کہ اگر ایئر ہے وہ ناننیویںنگ ہے اس میں مختلع گیسز ہے جیسے کہ ایکسیجن ہیں ایکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں کاربنک سائل ہم انہیل کرتے ہیں تو یہ امارے ساتھ ایئر سے ایک انٹری�کشن ہے اس طرح امارے ساتھ زمین سے بھی انٹری�کشن ہے تو اس طرح ہمارے ساتھ WOOTER سے بھی انٹری�کشن ہے تو یہ ناننیویںنگ ٹنگز اور لیونگ تنگز کے درمیان جو انٹریکشن آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایکو سسٹم بن جاتی ہے اور اس طرح جب مختلف ایکو سسٹم اکٹے ہوتے ہیں اگر ہم ڈیزرٹ کے بات کرتے ہیں تو ڈیزرٹ کے ایکو سسٹم جدا ہوگی اس طرح اگر ہم ایکویٹک ایکو سسٹم جدا ہوگی سامندر کے ایکو سسٹم جدا ہوگی اس طرح فہار کی جو ایکو سسٹم ہے وہ جدا ہوگی تو یہ جب سارے ایکو سسٹمز اکٹے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بائو سپیر بناتی ہے جو ساری دنیا پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ levels of biological organization کہ کس طرح ارگنزمز بنے ہوتے ہیں کون کون سی میٹیریلز اکٹے ہوتے ہیں اور ارگنزمز بن جاتے ہیں اور پھر جب ارگنزمز اکٹے ہوتے ہیں تو کیا کیا بن جاتے ہیں اس طرح population community ecosystem اور بائو سپیر ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک قوڈ سکس کیا اگر کسی کا کوئی question ہو تو without hesitation وہ comment section میں question کر سکتا ہے انشاءاللہ ہمارا اگلا تافک silver organization کے بارے میں ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کریں اور bill icon press کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی update ملتی رہیں شکریہ